اسلام علیکم ویڈز ایک اور نئی کرکٹ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قومی ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ کون ہوگا ڈین جوز کے پیغام نے سوشل میڈیا پر تھر تھلی مچا دی ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکٹ سے متعلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار انیس میں قومی ٹیم کی ناکس کار کردگی کے بعد کوچنگ عملے کو فارغ کر دیا ہے اور اب نئے کوچنگ سٹاف کی طلاح جاری ہے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کی پوزیشن کے لیے سابق اپتان مصبع الہق اور سابق اسٹریلوی بلے باز ڈین جونز سمیت کئی نام اور شخصیات نے درخواستیں دے رکھی ہیں اٹھاون سالہ سابق اسٹریلین کرکٹر ڈین جونز نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے عوضے کے لیے درخواست دینے کے بعد ٹویٹر پر ایک ایسا پیغام جاری کیا ہے جس نے شائقین کرکٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ڈین جونز ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ہیڈ کوچ بننے جا رہے ہیں تاہم اس میں کتنی حقیقت ہے اس کا اندازہ تو پی سی بی کے اعلان کے ساتھ ہی ہوگا دین جونز نے سماجی رابطوں کی ویب سیٹ ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا کہ اس ہفتے کے آخر میں ایک بڑی خبر کا اعلان ہونے جا رہا ہے دین جونز کو اکتوبر 2017 میں افغانستان کرکٹ ٹیم کا قائم مقام ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا تھا اور وہ اس وقت پاکستان سپر لیگ فرنچائز اسلام آبا یونیٹیڈ کے بھی ہیڈ کوچ ہیں جس نے ان کی کوچنگ کے دوران دو مرتبہ 2016 اور 2018 میں ٹائٹل اپنے نام کیا دوستو آپ کے خیال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ کون ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں